جب ایک ٹیچر ٹیچنگ کر رہی ہے یا ایک سٹوڈنٹ گھر میں بیٹھا ہے اکیلے سے پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک فارمولے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے تھری سی آر فرس سی ہے کنسٹریشن جب ہم کسی بھی لیسن کو پڑھ رہے ہیں تو بالکل کنسٹریشن ہونی چاہیے ایک ٹیچر جب کوئی لیسن پڑھا رہی ہے تو اس کو فلی کنسٹریشن کرنا ہے کہ ایک کنسٹریشن ہے کہ شور نہ ہو ایک کنسٹریشن یہ ہے کہ منٹلی بھی سٹوڈنٹ پریزنٹ ہوں تو فرس سی سی فور کنسٹریشن اور اس کے بعد سینکنڈ سی ہے کنورسیشن جب ایک لیسن کو پڑھ چکے ہوں تو اس کو کنورسیٹ کرنا دو سٹوڈنٹ کو کہنا جی آپس میں ایک دوسرے کو پڑھائیں اگر ہم لرننگ ٹرائنگل کو دیکھیں تو اس میں نائنٹی پرسن لرننگ ہوتی ہے کہ دو لوگوں کے تین لوگوں کے ہم گروپ بنا دیتے ہیں اور وہ گروپ ایک دوسرے کو ٹیچ کرتے ہیں وہ دو لوگ ایک دوسرے کو لیکچر کے کلوزنگ پہ جب ایک ٹیچر لیسن کو پڑھا چکی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کنورسیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیچ کرتے ہیں اس سے نائنٹی پرسن لرننگ ہوتی ہے اور ایک لیکچر سے فائی پرسن لرننگ ہوتی ہے ڈسکشن سے لرننگ کا اور لیول ہے لیکن پیک کی لرننگ کنورسیشن سے ہے یہ تاریخ میں اوائل دور میں دیکھیں تو ہماری اسلامی ہسٹری ساری میں کنورسیشن کو ہر وقت فروغ رہا ہے اس کی اہمیت رہی ہے اور تھرڈ پہ ہے کورلیشن جب کوئی بھی کونسیپٹ ہم پڑھا دیتے ہیں تو اس کو کسی کونسیپٹ کے ساتھ کورلیٹ کرنا ہوتا ہے اگر ہم کورلیٹ کریں گے تو میمورائز رہے گا زیادہ دیر تک یاد رہے گا میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل سٹوری واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا وال تھا اور پائپ تھا جہاں سے پانی آ رہا تھا اور اس کو میں نے ایک بار تو کھول دیا تو بڑا ٹوگل کا پائپ تھا تو پانی آنا شروع ہو گیا اب پانی جب آنا شروع ہو گیا اور بڑا ہوس تھا وہ فل ہو گیا تو اب میں نے چاہا کہ اس کو کلوز کر دوں تو میں نے اس کو گمانا شروع کیا تو وہ ایسے گماتا گیا گماتا گیا سمجھ نہ آئے کہ یہ کلوز ہو رہا ہے اس کے بعد دوبارہ میں نے ڈیسیجن کیا کہ اس کو ایک طرف پہلے گماتا دیتا ہوں اتنا ویل ہے پتہ نہیں چاہا کہ کس طرف بند ہوگا کس طرف اوپن ہوگا تو میں نے ایک طرف ویل پورا گماتا دیا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس طرف یہ اوپن ہی ہوگا اس کے بعد میں نے کلوز کرنا شروع کی اور کافی تھا ٹوئنٹی بار ویل کو گمانا ہے تو پھر وہ کلوز ہوتا ہے تو ایسے میں نے گمانا شروع کیا تو ٹوٹل ویل بند ہوا اور پانی بند ہو گیا لیکن کافی پانی ویسٹ ہوا تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا فارمولا ذہن میں رکھ لیا جائے جس کے ذریعے یہ مجھے کبھی بھی بھولے نہ تو میں نے پھر ایک آئیڈیا لگایا کہ کلوک وائس کلوز ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو کلوک وائس کلوز تو میں نے اس ویل کو یا کوئی بھی پیچ ہے اس کو گمانا ہے ایک وارٹر کولر کی ٹوٹی ہے اس کو گمانا ہے تو ہمیں ایک کنسپٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ کلوک وائس کلوز ہوتا ہے تو ایسے ہم نے اس کنسپٹ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنے کے لیے سیف کر لیا ہے اور پھر آر فور وہی ہے ریوائس جو ٹوانٹی فور آر میں ریوائس کرنا ہے اور تین دن تک ایک لیسن کو ایک ٹیچر کو اور ایک سٹوڈنٹ کو ریوائس کرتے رہنا ہے پیچھلے تین دن کا لیسن کو اور ریوائس کرنے میں ایک دو منر لگتے ہیں پانچ منر لگتے ہیں تو ہمیں ایک بار یاد رہتا ہے تو یہ میں نے دو ٹیکنیک آپ سے شیئر کی ہیں جس سے لرننگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے